قافلے میں چلو فرمان امیر اہل سنت مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے مجھے مدنی قافلے میں سفر جاری ہے اور ایک جگہ یہ گاڑی رکی ہے اور وہ پانی چیک کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ سکول ہے تو یہاں پہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ مجھے دیکھے جو ہے نا وہ خوش ہو کے میرے پاس آگئے ہیں کیونکہ یہ شاید اس ایریے میں وائٹ مین جو ہیں وہ بہت کام آتے ہوں گے نا یا آتے ہی نہیں ہوں گے الحمدللہ عز و جل ان کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے اور ایک بار پھر ان کو کلمہ پڑھاتا ہوں چلیں ویڈیو بھی ارکار کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علاہ لا شریک علاہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول لٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلے قافلے میں چلو ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو محمد اللہ مدنی قافلے میں سفر جاری ہے اور ایک جگہ پر گاڑی رکھی ہے اور یہ کوئی علاقہ ہے اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ماشاءاللہ مسجد ہے جہاں پر تلاوت کی آواز آ رہی ہے بلند آواز میں ماشاءاللہ سورہ رحمان شریف کی تلاوت لگائی ہوئی ہے یہ ایک جگہ ہے یہاں پر گاڑی جو ہے وہ رکھی ہے اور یہاں سے آگے ہم نے بائیک پر جانا ہے تو بائیک سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے اور جو بوٹ شہر ہے وہ پورا ایک جزیرہ ہے اور یہاں سے بائیک پر ہم جائیں گے شپ کے پاس وہاں شپ پر بیٹھیں گے پھر ہم جو ہے وہ بوٹ شہر پر پہنچیں گے ہماری گاڑی جہاں رکھے تھی اس سے آگے ہم بائیک پر پانچ منٹ پر سفر پہنچے ہیں تو عبدالوہا بھائی کو یاد ہے ایک بائیک جو ہے وہ مس ہو گیا ہے تو وہ جہاں ہوترے تھے وہیں پر جو ہے وہ بھول گئے تھے تو ابھی جو ہے وہ لینے گئے ہیں تو یہاں پر ہم رکھے ہوئے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کو یہاں کے کچھ ویوز وغیرہ دکھا دوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سفر یہ سیدھا آگے ہم اس طرف سے آئے ہیں یہاں سے تو ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ دو ہمارے بھائی ہیں بنگالی بھائی علی بھائی یہ بھی مارے مدنی کافلے کے مسافر ہیں موسیقی جو جو حج کی گرارزو ہے بتا دو تمہیں قافلے میں چلو علفتِ مصطفیٰ اور خوفِ خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو گر مدینِ قغم چاہیے چشمِ نم لینے یہ نعمتیں صلواللہ حبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ محمد پیارے اسلام بھائی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم بھائی کا بھی سفر الحمدللہ پورا کر چکے ہیں اور اب اس سے آگے جو ہے وہ روڈ ختم ہو گیا ہے اب اس سے آگے انشاءاللہ عزو جل ہم شپ کے ذریعے جو ہے وہ سفر کریں گے جزیرہ بونٹ بونٹ جو سٹی ہے وہ ایک جزیرہ ہے اس کے چاروں طرف جو ہے نا پانی ہے میں نے ابھی تک نقشہ میں ہی دیکھا ہے ابھی تو میں فرس مرتبہ ہی جا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب یہاں پہ جو ہیں بوٹ وغیرہ شپ وغیرہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ جاتی ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور ایک اس طرف کھڑی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ویڈ کر رہے ہیں بوٹ جو ہے بس تھوڑی دیر تک آنے لگی ہے تو یہاں پر ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمیں کھانے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ چاول ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیش ہے چھوٹی چھوٹی فیش ہے پیارے اسلام بھائیو الحمدللہ عز و جل مدنی کافلے کا سفر جاری ہے ابھی ہماری منزل جو ہے وہ بس قریب ہی رہ چکی ہے یہ بوٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس بوٹ میں ہم بیٹھیں گے تو ڈریکٹ جو ہے وہ بوٹ سٹی جو ہے بونٹ سٹی جو ہے وہ وہاں پر یہ بوٹ جو ہے وہ اتار دے گی تو یہاں پر میں جیسے پہنچا تو میں نے دیکھا یہ بوٹ ہے اور لائف جیکٹ نہیں ہے تو میں نے کہا اس طرح تو درست نہیں ہے کہ بغیر لائف جیکٹ کے سفر کیا جائے تو پھر میں نے یہاں پر پوچھا تو وائٹ مین کو دیکھے انہوں نے تو پرائز بڑھا دی تو میرے جو سعاد عبدالوہابہ ہی تھے ان کی مسٹیک یہ تھی کہ وہ وہیں فریٹون ہی بھول گئے تھے جو ہے نا لائف جیکٹس تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بغیر لائف جیکٹ ہی یعنی کہ سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زندگی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور لائف کو جو ہے وہ سیف کرنا چاہیے سیف کرنے کے بعد پھر توقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو موت ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے لیکن ہمیں دین میں یہ بھی سکھایا گیا کہ جو سیونگ کرے گا اپنی لائف کو جو محفوظ کرے گا جتنا ہو سکے اس کے بعد توقع کرے گا تو یہ گھڈ ہے یہ اچھا ہے کو خطرے میں ڈال دے اپنی جان کو بھی خطرات میں ڈال دے اور یہ کہے کہ زندگی تو زندگی موت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اس کو بے فکوف ہی کہا جائے گا یعنی یہ توقع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے توقع اللہ کرے گا تو یہ توقع اللہ کرنا ہوگا تو الحمدللہ یہ میں نے پھر ایک یہاں پہ میں نے سرچ کیا اور یہاں پہ ایک بھائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ شیخ آپ یہ استعمال کریں دو دن بعد جو ہے وہ آپ ادھر جب واپس آئیں گے فری ٹون کے لیے تو یہ دے دیجئے گا تو میرا تو الحمدللہ پہلا ہی سفر ہے یہاں پر اس ایریے میں اور جو ہے وہ جزیرے میں جا رہا ہوں یہ شاید اس طرف آگے کو جائے گا یہ رستہ قرض ہوگا ادا آکے مانگو دعا پاؤگے برکتیں قافلے میں چلو قرض کا بار ہو بے کسی یار ہو چاہو گر راحتیں قافلے میں چلو دکھ قدر ماملے آئیں گے دن بھلے قتم ہو گردشیں قافلے میں چلو غم کے بادل چھٹیں خوب خوشیاں ملیں دل کی کلیاں کھلیں اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جھاڑییں نمہ کچھ درخت ہیں اور کافی یعنی کہ خیالات آ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ کمے مغرمچ اور بڑے بڑے اینا کونڈا سام جوتے ہیں وہ کیونکہ اکثر بندہ سننے میں آتا ہے کہ ایسی چیزیں ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن میں نے پوچھا ہے کہ یہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں نمہ کافلے میں چلو علم حاصل کرو جغل زائل کرو پاؤں گے راحت کافلے میں چلو گرچے ہوں گرمیاں یاکے ہوں سردیاں چاہے ہوں بارشیں کافلے میں چلو بارہ مہ کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن دے ہی دیں کافلے میں چلو سنتیں سیکھنے تین دن کے لیے سکتے کہ پہنی کا پریشر ہے ہوا کی وجہ سے لیرے بن رہی ہے اور یہ جو ہے یہ لوگ سفر کر رہے بغیر دائف چیئے کر کے خیر ہمیں سفر اپنے سفر منزل پر پہنچنے کی تفیق عطا فرمائیں لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا پریشر ہے بہت زیادہ ہوا نیچے ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پر مچھلی پکڑنے کے لئے چار اینکہ ہوا ہے پیارے 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 اسلام بھائیو اور سوشل میڈیا کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی بھی سفر جاری ہو ساری ہے اور عبدالوہا بھائی کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ابائی قومیں جا رہے ہیں جو پونٹ سیٹی ہے اس سے بھی وہ آگے ہیں تو وہ جو سفر ہے وہ شپ کے ذریعے ہی ہوتا ہے یعنی یہ بورٹ کے ذریعے ہی ہوگا کیونکہ یہ جو پورا پونٹ ایریا ہے یہاں پر جو سڑکے وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں ہے جنگل ہی جنگل ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ گروپ ہو چکا ہے مغرب کا ٹائم آ چکا ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رہات ہے وہ جو ہے وہ کافی دکھائی دی جا رہی ہے لیکن اس طرف جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے سرخی مائل سورج کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پتھروں کے دور میں آ چکے ہیں یہاں پر لائٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نیرہ جنگل ہے اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں آباد ہیں اور یہ ایک بوٹ سامنے سے گزر رہی ہے آپ کو شاید ویڈیو میں نظر نہ آ رہی ہو آباد ہی صرف آ رہی ہو تو یہ ابھی فری ٹون جا رہے ہیں تو بڑی حرانکی کی بات ہے کہ رات کو یہ سفر کریں گے تو یہاں پر لوگ سفر کرتے رہتے ہیں میں شاید آپ کو اس طرف سے دکھاؤں گا یہاں سے جو ہے وہ ایک پرسن کو شامل کرنا ہے اور وہاں سے پھر ہم نے ایک دوسری جگہ ہے وہاں جانا ہے جو کہ قریب ہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب کافی بوٹیں وغیرہ آ چکی ہیں اور جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کچھ بوٹ وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ہندیرے میں یہی کہہ سکتا ہو یہاں پر میں آپ کو کہ ہندیرے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بوٹ وغیرہ نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر ماشاءاللہ چاند بھی کافی کلیر نظر آ رہا ہے اور جو تارے وغیرہ وہ بھی شاید نظر نہیں آ رہے بادلوں کی وجہ سے جی سوشل میڈیا کے ناظرین ہم نے یہاں پر کچھ دے سٹے کیا اور یہاں سے جو ہے وہ پانی وغیرہ خرید کر پیا ہے اور یہاں پر ہم نے دو بندوں کو اپنی شپ میں سوار کیا ہے اور یہاں سے ہمارا جو ہے وہ کچھ شروع ہو چکا ہے اور عبدالوہبیں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور کوئی روشنی شروعشنی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ان لوگوں کے لیے کہ ایک روشنی کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہے چاند چاند جو ہے وہ ان کو روشنی دے رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا کچھ نا کچھ نظر آ رہا ہے ورنہ آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ میرے موبیل کی بھی روشنی ہے لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اے آپ کو شاید بورٹ نظر آ رہی ہو تھوڑی سی وہ سامنے لائٹ نظر آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری منزل ہے تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ نے جی ناظرین بلاخر الحمدللہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں اور وہ کچھ سامنے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی جو لائٹ وغیرہ چل نظر آ رہی ہو گیا آپ کو اور یہ ہماری بورٹ ہے اور یہاں سے جو ہمارے ساتھ مسافرین آئے تھے وہ آ چکے ہیں اور آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پتھروں کے دور میں آ چکے ہیں خیر پتھروں کے دور میں تو شاید یہ بھی اتنی سی بھی لائٹ نہ ہو لیکن یہ یہاں پر اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گھروں میں لائٹ ہون ہے اور میں آپ کے انشاءاللہ میں آپ کے ذریعے بھی یہ سارا ایریا دکھاؤں گا لیکن یہ ظاہری بات ہے جو صبح کے وقت نظر آئے گا زیادہ خوبصورت آپ کو ابھی تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن الحمدللہ خیر و حافظ ہے الحمدللہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا مدنی کافلہ رکے گا اور یہاں پر یہ عبدالوحاب بھائی کا گھر ہے ابائی گھر ہے اور انشاءاللہ آپ کو صبح دکھائیں گے یہ ایریا کیسے اور کیسے دیکھتے ہیں صبح انشاءاللہ الحمدللہ ہم عبدالوحاب بھائی کے ابائی گاؤں پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے وقت میں کچھ گھر نظر آ رہے ہیں یہ لائٹ جو ہے وہ سولر پاور کی لائٹ ہے سورج سے یہ جو ہے وہ چارج ہوتی ہوگی اور رات کو یہ اون ہو جاتی ہے اور تقریباً فری ٹون کے ٹائم کے مطابق میں تحجد کے وقت پانچ بجے گھر سے نکلا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ نو بج رہے ہیں تو کمو پیش جو ہے وہ سولہ گھنٹے میں ہم عبدالوحاب بھائی کے ابائی گاؤں میں پہنچے ہیں الحمدللہ خیر و آفیر سے مکمل مدنی کافلہ پہنچ چکا ہے کہ یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ تقریباً سب ہی جمع ہو چکے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں اور مین کو دیکھ رہا ہوں یا یہ میرے لیے یہ عجیب ہے یا یہ مین کے لیے عجیب زاری بات ہے یہ وائٹ مین یا ایشین مین یا اس طرح کے جو باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کو شاید یہ دیکھنے کو نہ ملتے ہوں جو بڑے لوگ ہیں یہاں کے وہ تو ٹاؤن میں جاتے جوتے رہتے ہیں وہ تو دیکھتے رہتے ہوں گے لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ انہوں نے شاید ان میں سے ہو سکتا ہے کہیں ایسے ہو جنہوں نے ایشین مین کو پہلی بار دیکھا ہو تو اس لیے ہی یہ بڑے غور سے بجے دیکھ رہے ہیں اور میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھیں ان کو یہ دیکھ رہے ہیں موسیقی